حالت انتظار توقع رکھو یعنی انتظار کرو امید رکھو مایوس مت ہونا کیونکہ قرآن نے واضح بیان کیا ہے کہ مایوس کون ہوتا ہے الا الكافرون فقط کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کون مایوسی کے شکار ہوتا ہے فقط و فقط کافرون یہ حضرت مایوس نہیں ہونا توقع رکھو نہ امید نہیں ہونا امید رکھو توقع امید انتظار لیکن کس کے ساتھ اس کو ملحق کیا جا رہا ہے سباہن و مساء توقع کس چیز کیا توقع فرج انتظار فرج انتظار ظہور لیکن کس کے ساتھ یہ ملحق ہو رہے ہیں صبح و شام عمل یہ انجام دینا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صبح و شام کیا عمل انجام دیں تو یہ انتظار فرج کہنا ہے گا سوال توجہ سے اپنے ذہن میں اُبھاریں کیونکہ آپ انتظار سوال کے پیچھے پیچھے ہیں جواب کی خاطر نہیں بڑھیں گے تو یہ چیزیں تو معلومات کا حصہ نہیں بنیں گے کجا یہ کہ ہمارا عقیدہ یا فکر بن جائے لہذا اس سوال کو سمجھیں کہ صبح و شام کیا عمل انجام دیا جائے کہ وہ توقع فرج کہلائے کیونکہ حکم امام علیہ السلام دے رہے ہیں فَتَوَقْعُ الْفُرَجَ سَبَاهُوا مَسَاعَا وہ کونسا عمل ہے کہ جس کو انجام دیں تو توقع فرج قرار پائے گا انتظار ظہور قرار پائے گا صبح و شام ہم عمل کیا ایک تصویر عجل کی پڑھیں کیا فقط دعا ندبا پڑھیں کیا فقط دعا احد پڑھیں کیا فقط زیارت نامے پڑھیں کیا یہ پڑھ لینے سے یہ کہلائے گا کہ اس نے صبح و شام انتظار فرج توقع فرج کیا ہے یہ ایسا نہیں ہے یقینا ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ چند چیزوں کو پڑھ لینے سے کبھی بھی یہ چیز سامنے نہیں آتی کہ ہم اس کو یہ قرار دیں کہ یہ توقع فرج کہلائے گا توقع فرج تب کہلائے گا کہ جب امام مہدی علیہ السلام کے اہداف کے اعتبار سے ہمیں قدم اٹھائیں کیونکہ فرج کس چیز سے فرج ہے ظلم سے فرج ہے ظلم کی شدت ہے اور ہم نجات چاہتے ہیں کس چیز سے فرج ہے ظالمانہ نظام اور حکومتوں سے پوری دنیا میں ظالمانہ اور نظام حکومت ہے ہم اس سے نجات چاہتے ہیں کیونکہ فرج ہوتی ہی تب ہے فرج کیا ہے غم کا ختم ہو جانا شدت کا ختم ہو جانا شدت سے جدائی غم سے جدائی ہمارا غم اور ہمارا حزن کیا ہے کہ دنیا ظلمتوں میں ہے دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے دنیا میں غیر اسلامی قوانین غیر اسلامی حکومتیں غیر اسلامی نظام ہیں دنیا میں حیوانیت اور شہوانیت کا راج ہے انسانیت غائب ہے دنیا میں جہالتوں کا راج ہے اقلانیت غائب ہے اب اس جگہ پہ جب توقع الفرج ہو سباہ و مساءہ تو ان کے ختم کرنے کے لیے جو ہم قدم اٹھائیں گے یہ توقع الفرج کہلائیے یہ تشریح کوئی میری اپنی ذاتی تشریح نہیں ہے دعا اہد زیارات روایات وہ اسی چیز کا پیغام دیتی ہے اس لیے غیر اسلامی نظامی میں ایک روایت والد ہوئی ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ امام کا حقیقی منتظر بنے اسے چاہیے کہ وہ وراء فَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِهِ وَمَحَاسِنَ الْأَخْلَاقِ اسے چاہیے کہ وہ وراء کو فَلْيَعْمَلْ کہ وہ عمل انجام دے وراء کو اور کس چیز کو محاصل اخلاقوں میں وجود میں پیدا کرے کیوں اس سے قلب کی ظلمتیں ختم ہوتی ہیں اس سے وجود میں اپنے انصاف کا یہ متعیسی طرح دعا اہد ہے اگر امام علیہ السلام کی نصرت شبو ہو جائے یقین جان لے کہ یہاں پہ توقع فرج یہ وجود میں آ جائے امام علیہ السلام کی نصرت کس چیز میں امام کو نہ کھانا پی نہ ہم سے چاہیے نہ نباز مکان ہم سے چاہیے نہ ہماری مدعو ستائش کی ماں محتاج ہیں اللہ کی غحمیں دشمنوں کے مقابلے میں امام کے اہداف کو بورا کرنے کے لیے مدد و نصرت چاہیں لہذا کیا مطلب معاشرے سے ظلم و ستم ختم کریں اپنے وجود سے اور معاشرے سے ظلم کو ختم کریں ظلم سے نفرت کریں چاہے رشتے دار ہو چاہے قریبی ہو چاہے اولاد ہو اپنے وجود سے جہالتوں کو ختم کریں معاشرے سے جہالت کو ختم کریں معارفت کو عام کریں جتنی جہالت وجود میں ہیں یہ تشمنی ہیں عدل و انصاف کو قائم کریں تاغوتی حکومتوں کا انکار کریں تاغوتی نظاموں کا انکار کریں اسلامی قوانین کی باق کریں یہ ظلمتیں ہیں اگر ہم ان میں سے کسی ایک کے بارے میں ہرکا ایسا ایک چوٹا سا میسیج بھی ہم پھیج دیتے ہیں اور دوسرے تک وہ پہنچتا ہے اور آشکار ہوتا ہے اپنے بس میں ہم نے ایک باہر ظلمت میں نور کا پتھر پھینکا ہے جو اس نے اپنے حصے کے مطابق نورانیت کو بربا کر دیا